اس ویڈیو میں کہانی the sad story of my peacock سے مطالق مش کو مکمل کیا جائے گا جو چلیے مل کر دیکھتے ہیں exercise 5 read the text and answer the questions given below یعنی کہانی کو پڑھ کر دیئے گئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بتانے ہیں پہلا سوال دیکھتے ہیں where did سیف اللہ live سیف اللہ کہاں رہتا تھا جیسے کہ اس کہانی کی شروع میں ذکر کیا گیا تھا گاؤں کا جب سیف اللہ یہ بتا رہا تھا کہ our village has lots of large fields around it اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا تو اس سوال کا جواب اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں سیف اللہ اور اس کے بعد ہم live کو past tense میں لے کر جائیں گے یہ ہو جائے گا lived اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا تو اس کے لئے ہم لکھیں گے in a village اور پھر full stop مکمل جمعہ کس طرح سے ہے سیف اللہ lived in a village یعنی سیف اللہ ایک گاؤں میں رہتا تھا اگلا سوال what time did میرو usually come home میرو عام طور سے کس وقت گھر واپس لوٹتا تھا یہ گھر واپس آ جائے کرتا تھا تو اس کہانی میں ہم نے یہ پڑھا تھا in the evening he would come back home اس جملے کو ہم یہاں سے شروع کریں گے he کی جگہ ہم لکھ لیں گے میرو میرو would come back home اور پھر یہ باقی کا جملہ in the evening small eye کے ساتھ in کو لکھیں گے بلکہ جیسے کہ یہاں سوال میں لفظ usually بھی استعمال ہوا ہے یعنی عام طور سے تو اس کو بھی ہم جواب میں شامل کریں گے تو مکمل جواب اس طرح سے ہو جائے گا میرو usually came back home in the evening یعنی میرو عام طور سے شام کو واپس گھر آ جائے کرتا تھا اگلا سوال what happened one evening یعنی ایک شام کیا ہوا یعنی یہ سوال جو ہے میرو سے مطالق پوچھا جا رہا ہے جیسے کہ کہانی میں ہم نے پڑھا تھا کہ one said evening میرو did not come home یہ ہے اس دیسرے سوال کا جواب اب دیکھتے ہیں چوتھا سوال what did سیف اللہ's father think when میرو did not come جب میرو واپس نہیں لوٹا تو سیف اللہ کے جو والد تھے انہوں نے ان کا کیا خیال تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یا وہ کہاں گیا ہوگا تو اس کے مطالق ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جو سیف اللہ کے والد تھے انہوں نے اس سے یہ کہا کہ میرو کو کوئی دوست مل گیا ہوگا اور کل وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس آ جائے گا تو لہٰذا جواب کو ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ جب میرو واپس نہیں آیا تو سیف اللہ کے والد نے یہ سوچا تو اس بات کو ہم اس طرح سے لکھیں گے وین capital W کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے وین میرو دیڈ نوٹ کم اس کے بعد جملے کا یہ والا حصہ لکھیں گے سیف اللہ's father اور اب کی بار تھنک کی جگہ ہم نے پاس ٹینس میں اس کو بنا دینا ہے تھوٹ کیونکہ اس کو ہم نے پاس ٹینس میں اس کا جواب لکھنا ہے اور یہاں کام کے بعد ہم لگائیں گے قومہ کا نشان وین میرو دیڈ نوٹ کم سیف اللہ's father تھوٹ 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 اور اس کے بعد اب ہم یہاں سے یہ باقی کا جملہ پک کریں گے اور یہاں پر اب کی بار ہم یہ سپیچ مارک کا استعمال نہیں کریں گے تھوٹ 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 کے بعد ہم یہ حصہ لکھیں گے میرو مائٹ ہے فاؤنڈر فرینڈ اور پھر یہ سپیچ مارک اور یہ باقی کا جملہ اسے کٹ کر کے یہاں ہم لکھیں گے and اور پھر اس کے بعد tomorrow کی جگہ جب past tense میں کسی کی کہی ہوئی بات کو دھراتے ہیں تو اس کو tomorrow کی جگہ the next day لکھتے ہیں and the next day he he'll یعنی he will اس کی جگہ اب یہاں پر آجے گا he would اور اب یہ باقی کا حصہ جملے کا he would come back with his friend اور یہاں بھی سپیچ مارک کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اب کی باہر ہم اپنے الفاظ میں یعنی own words میں اس کا جواب تحریر کر رہے ہیں مکمل جملہ اس طرح سے ہوگا when میرو did not come سیفولا's father thought that میرو might have found a friend and the next day he would come back with his friend friend کے بعد ہم کومہ کا نشان استعمال کر سکتے ہیں چونکہ یہ خاصہ لمبا جملہ ہے اسی جواب کو ہم دو جملوں کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں پہلا جملہ ہوگا when میرو did not come جب میرو نہیں لوٹا یا واپس آیا سیفولا's father thought سیفولا کے والد نے سوچا that میرو might have found a friend کہ میرو نے کوئی دوست تلاش کر لیا ہوگا یا اس کو کوئی دوست مل گیا ہوگا he thought انہوں نے سوچا the next day he would come back with his friend کہ اگلے دن وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس آ جائے گا تو اس طرح سے بھی یہ جواب مکمل طور پر لکھا جا سکتا ہے اگلا سوال where did سیف اللہ search for him یعنی سیف اللہ نے اسے کہاں ڈھونڈا اسے مراد ہے کہ میرو کو کہاں ڈھونڈا تو سب سے پہلے وہ گیا اس کے پسندیدہ درکھ کے پاس اور وہ وہاں نہیں تھا اس کے بعد وہ ان جھاڑیوں پر گیا جہاں جو کہ طلاب کے پاس تھی وہاں بھی وہ نہیں تھا اور پھر وہ کھیتوں میں گیا اور وہاں اس نے میرو میرو پکارا لیکن میرو جو ہے وہ نہیں آیا پھر اس نے سیٹی بجائی لیکن پھر بھی میرو نہیں آیا تو جیسے کہ مختلف جگہوں پر اس نے اس تلاش کیا تو سب سے پہلا جملہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جواب کی طور پر کہ سیف اللہ سرچ فور میرو ان ڈیفرنٹ پیسز یعنی اس نے میرو کو مختلف جگہ پر تلاش کیا اور پھر ایک ایک کر کے مختلف جملوں میں ہم ان جگہ کے مطالق بتا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں ہم نے جملہ لکھا ہے سیف اللہ سرچ فور میرو کو تلاش کیا جیسے کہ اس لیسن سے جملہ ہم پک کر سکتے ہیں وہاں ہم آئی کی جگہ لکھتے گے ہی کپٹل لیٹر سے شروع کرتے بھی ہی went to his favorite tree اگلا یعنی جملہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے پھر اس سے اگلا جملہ جو ہے یہاں بھی آئی کی جگہ ہی سے شروع کریں گے اور ایک دوسرا جملہ لکھیں گے اس کے باد اس سے اگلا جملہ اس طرح سے لکھیں گے ایک مرتبہ پھر آئی کی جگہ کی آئے گا ہی اور اب کے باد small ایج سے کیونکہ یہ جملہ کے درمیان میں آرہا ہے then he went into the fields اور پھر اگلا جملہ اس طرح سے لکھیں گے capital سے شروع کرتے ہوئے he called میرو میرو اور پھر اس سے اگلا جملہ اس طرح سے ہوگا then ایک مرتبہ پھر آئے کی جگہ ہی اور small ایج کے ساتھ کیونکہ جملے کے درمیان میں ہے then he whistled but there was still میرو اس طرح سے یہ جواب ہمارا مکمل ہو جائے گا تو جب بہت سے مختلف چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جواب میں تو اس سے پہلے اس گے اشارہ دیں گے کہ ہم بہت سی مختلف جگہ کے مطالق بات کرنے جا رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے جملے میں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ سیفولہ سرچ میرو ایج پلیسز اور پھر اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہم جملوں کو مکمل کرتے چلے جائیں گے اور یہ جواب اس طرح سے ہمارا مکمل ہو جائے گا اگلا سوال ہے یعنی وہ جو کسان تھا اس نے میرو کو کیوں مارا تو اس سوال کا جواب ہمیں اس کہانی میں ملتا ہے جب کسان یہ بتا رہا ہوتا ہے سیفولہ کو کہ اس پیکاک کو یا مور کو کیوں مارا تھا وہ مارا کیونکہ وہ مور کھانا پسند کرتا تھا اس بات کو انگلیش میں ہم کس طرح سے لکھیں گے تو اسے ہم اپنے اون ورڈز میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اگلا سوال یعنی سیفولہ ایسا کیوں سوچ رہا تھا کہ جو دوسرے بچے ہیں ان کے جو مور محفوظ رہیں گے تو سیفولہ ایسا اس لئے سوچ رہا تھا کیونکہ جب اس کے مور کے مرنے کی خبر اس کو ملی تو وہ بہت زارو کتار رونے لگا اور جو وہ کسان تھا اسے چپ کر آنے کی جب کوشش کر رہا تو سیفولہ جو ہے وہ بلکل بھی چپ نہیں ہو رہا تھا تو جو کسان تھا اس کو بہت درس آیا اس بات پر اور اس نے پھر سیفولہ سے یہ وعدہ کیا اس نے کہا آئی پرومیس نیویر ٹو شوٹ پیکاک اگین تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ کسی مور کو نہیں مارے گا اس سے پتہ سیفولہ تھوڑ کہ آئی چیلرن سیفولہ 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 یہ مرشک مکمل ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کر سکتے ہیں